جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ بہت جلدی نیڈ ٹونٹی ٹونٹی ٹو کا ریزلٹ آنے والا ہے اور اس کا ریزلٹ آتا ہی آپ کی کاؤنسلنگ خیرو ہو جائے گی تو یہ بیسٹ ٹائم ہے آپ پلان کریں کہ آپ کے جو ہونے والا جو آنے والا جو سکور ہے جو ابھی آپ نے اندازہ لگا لیا ہوگا اس سکور کے اوپر آپ کو کہاں کہاں پر ایڈمیشن مل سکتا ہے اور کیا کٹ آف جا سکتی ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتانے والا ہوں ہر سٹیٹ کے بارے میں آپ کو بتاؤں گا تو آج سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں جمہو کشمیر کی جمہو کشمیر کے گورنٹ میڈیکل کالجز اور پرائیوٹ میڈیکل کالجز میں پچھلے سال کٹ آف کیا رہی تھی اور اس بار کٹ آف کیا جا سکتی ہے اس کے بارے میں ہم بات کریں گے سب سے پہلے بات کرتا ہے جمہو کشمیر میں کٹیگریز کو لے کر جمہو کشمیر میں بہت ساری کٹیگریز ہیں جیسے کہ ہر ایک سٹیٹ میں رہتی ہیں تو پہلے کٹیگریز کی بات کرتا ہے اوپن کٹیگری یا جنرل کٹیگری اس کے بعد سٹی کٹیگری سٹی کٹیگری اور یہ کومن ٹرمز ہیں اس لئے میں اس کو الیبریٹ نہیں کر رہا ہوں لیکن وہاں پر سٹی میں الگ سے دو پرویزن ہیں سٹی فور لڈاک اور سٹی فور کشمید سٹی کے اور سٹی ال کے نام سے ریزنٹ آف بیک ورڈ ایریا آر بی اے کے نام سے چلڈرن آف دیفنس پرسونل سٹیٹ وارڈ اونلی سٹیٹ سبجیکٹس اونلی سی ڈی پی ہو گیا آپ کا ریزنٹ لیونگ نیر ایکچو لائن اف کنٹرول ایل سی ہو گیا اس کے بعد پہاڑی سپیکنگ پیپل پی ایس پی ادر سپیشل کیڈگری او ایس سی چلڈرن آف سٹیٹ پولیس پرسونل اینڈ پیراملٹری فورسز آف جمہو این کشمید وہ ہے آپ کا جے کے پی ایم اور سپورٹس پرسن جے کے لاسٹ میں آگیا پور اینڈ بیک ورڈ فیملیز کا کوٹا پی این بی کا اس سے پہلے آگے بڑھیں سمجھ لیتے ہیں کہ ہمارے پاس کتنے گورننٹ میڈیکل کالج ہیں کتنے پرائیوٹ میڈیکل کالج ہیں آٹھ گورننٹ میڈیکل کالج ایک پرائیوٹ میڈیکل کالج ٹوٹل ون تھاؤزن ایٹی فائف سیٹس آٹو ون تھاؤزن ایٹی فائف نائن ہنڈر ایٹی فائف جو سیٹس ہیں گورننٹ میڈیکل کالج کی ہیں اور ہنڈر سیٹ ہے ہمارے پاس ایک پرائیوٹ میڈیکل کالج کے ایس کام کے نام سے ٹھیک ہے جی اب لاسٹ یئر ٹونٹی ٹونٹی ون کی بات کریں تو اپروکسیمیٹلی پانچ ہزار سنڈنٹس جمہو کشمیر کی کاؤنسلنگ کے لئے پارٹیسپیٹ کیا تھا اب بات کرتے ہیں ایک ایک کیٹیگری کو سب سے پہلے میجر کیٹیگری کی بات کرنا ہے جنرل کیٹیگری کے سٹوڈنٹس کا یا اوپن کیٹیگری کے سٹوڈنٹس کا جن کا شیئر تو ہے ففٹی پرسنٹ ہے ٹوٹل سیٹس کے اندر پہلے راؤنڈ کے اندر جمہو کے اندر سکھ درو ون فائف نائنٹی ایٹ سیکنڈ راؤنڈ کے اندر بارہ مولہ میں دیکھیں یہ کیٹیگری جو میں نے کٹاؤں بتائیے یہ میل سٹوڈنٹس کیلئے جن کے کے خاص بات یہ بھی ہے کہ یہاں پر میل اور فیمل دونوں کیٹگری کے لیے الگ سے پروویزن ہے فی میل کیٹگری کی بات کرتے ہیں کٹ آف کی جنرل کیٹگری میں کٹ آف کیا آگئی تھی جمو کے اندر بات کریں 556, 546 شیڈنگر کی بات کریں 572 سکمس کی بات کریں شیڈنگر 556 بارہ مولا کی بات کریں 530 دونوں راؤنڈ کے اندر کڈو آف 523, 520 521, 520 رجوری کے اندر انندہ میں فائی ترٹی سیون فائی ترٹی سکس فائی تونٹی ٹو ڈوڈا میں اور لاسٹ میں ایس کوم میں فور ہیڈ ترٹی ٹو سیکنڈ راؤنڈ اب پہلے میل کی بات کرتے ہیں دیکھتے ہیں کہ میل کیٹیگری کے اندر جو جنرل کیٹیگری میں جو میل سرونٹ سے ان کی ہائیس کٹ اف جو گئی تھی وہ گئی تھی سکس ہنڈر ٹونٹی فور سکس ہنڈر ٹونٹی فور گئی تھی آپ کی شری نگر کے اندر لویس کی بات کریں تو لویس آپ کے پاس رہا تھا فائی ہنڈر سکسی نائن آپ کی ڈوڈا میں لویس رہی تھی اس بار بھی کوئی بہت زیادہ میجر چینج نہیں آنے حالہ ہے اگر چینج آتا ہے تھوڑا بہت چینج آئے گا بہت زیادہ بڑا چینج نہیں آئے گا تو فائی سکسی نائن کے بعد ہم بات کریں گے تو امید ہے کہ فائی سکسی تک کے جو سٹونٹس ہیں ان کو بھی میل سٹونٹس ہیں ان کو بھی گورنمنٹ کالج کی میڈیکل کالجز کی سیٹ ملنے کی پوسیبیلٹی نظر آ رہی ہے اور اگر وہاں پر ہم فیمیلز کی بات کریں اپنے بچیوں کی بات کریں تو وہاں پر جو لویس کٹ آف پچھلی بار جو رہی تھی وہ فائی فنڈر ٹوئنٹی کی لویس کٹ آف رہی تھی جو کٹ ہوا میں اور رجوری میں رہی تھی چانسز اس بار یہ لگ رہے ہیں کہ یہ فائی فنڈر ٹوئنٹی کی جو کٹ آف جو لویس پچھلی بار تھی اس بار فائی ف تھٹی تک جانے کی پوسیبیلٹی نظر آ رہی ہے پوسیبیلٹی نظر کیوں آ رہی ہے کیونکہ بہت کلیر ہو گیا کہ اس بار جو کچھ چینجز بھی آ رہے ہیں چینجز یہ آ رہے ہیں کہ پہلے راؤنڈ اور دوسرے راؤنڈ کے بعد جو سیٹس الارٹمنٹ ہوتی جارہی ہے بچوں کو جو ہے اس کے بعد اگلے راؤنڈ میں بیٹھنے کا موقع نہیں ملے گا جمہو کشمیر میں حالانکہ بہت میجر چینجز کا نظر نہیں آئے گا کیونکہ پہلے راؤنڈ اور دوسرے راؤنڈ کے بعد سیٹس ختم ہوتی ہیں محب اپ راؤنڈ میں سیٹس زیادہ بچتی نہیں ہے اگلا شیئر جو سیٹس کے اندر ہے وہ ایٹ پرسنٹ کا ایٹ پرسنٹ کا ایٹ پرسنٹ کی بات کرتے ہیں میل سٹوئنٹس کی بات کر رہے ہیں سب سے لویس کٹ اف جو ہم نے دیکھا وہ سب سے لویس کٹ اف رہی 412 کی ایسی کٹیگری سوڈٹس کے لیے کیا جا سکتی ہے ہر کٹیگری کی کیا جا سکتے ہیں اس کے بارے بھی ہم بات کریں کیا جا سکتی ہے اگر لویس کٹ اف آئے گی تو چار سو پانچ ٹک کے سٹوئنٹس کو چانسز ہیں اس بار سیٹ ملنے میں ایسی کٹیگری کے جمہو این کشمیر سے جو بلاؤنگ کرتے ہیں نیکس کٹ اف بات کریں گے ایسی کٹیگری کی بات کریں گے اور ان کا شیئر ہے دس پرسنٹ کا ٹوٹل سیٹس کے اندر جمہو کی بات کریں گے 502-464 ہم بات کریں میل سٹوئنٹس کی شیر اگر 500-496 سکمس 470-466 بارہ مولا 438-420 کٹ ہوا 445 راجوری 451 آنندہ 449-421 اور لاس میں دوڑا میں 428 سب سے جو لویس کٹ اف ہماری بارہ مولا میں اس کٹیگری کے سٹوئنٹس کے لئے رہی ایسی کٹیگری کے لئے جو گئی 420 پر جا کے ختم ہوئی لویس اور تھوڑا سا نیچے کریں گے اس بار اگر لویس آئے گی بھی کٹ اف تو کہاں تو جا سکتی ہے 400-10-405 کے سٹوئنٹس تک کو سیٹ یہاں پر ملنے کی پاسیبیلٹی سٹی کٹیگری کے سٹوئنٹس کو ہے لاس میں ہم بات کرتے ہیں جو ریزنٹ ہمارے بیکپرڈ ایریا کے ہیں جن کا شیئر جو ہے دس پرسنٹ کا ہے ٹوٹل سیٹس کے اندر ان کی بات کرتے ہیں اور اس سے پہلے میں سٹی فیمیلز کی بات بھی کر لیتا ہوں تاکہ ایسی فیمیل کو بھی ہمیں ایک پر کور کر لیتا ہے وہ ہم نے مس کر دیا تھا جمہو کے اندر 416 شریدگر میں 412 سکیمز کے اندر 394 بارہ مولہ 362 کٹوہ 374 رجوری 369 آناندہ میں 376 اور دوڈا میں 361 تو دیکھا ہم نے بچیوں کی کیٹیگری میں جو سب سے لویس کٹ اف ہماری رہی وہ 361 کی رہی دوڈا کے اندر سو بچیوں کو کہنا کہ ایک ایڈوانٹیج ایک پریولیج ہمارے یہاں پر جمہو اینڈ کشمیر کی سٹیٹ کے اندر مل رہی ہے 361 کے اوپر ایڈمیشن مل رہا ہے سٹی کیٹیگری کے سٹوڈنٹس کو پچھلی بار ملا اس بار ابھی اگر ہم بات کریں تو 355 دس کے آس پاس کا جو سکور ہے وہ نیچے آ سکتا ہے یہاں پر ہمارے بچیوں کو چانس مل سکتا ہے واپس آتے ہیں آر بی اے کیٹیگری کی بات کرتے ہیں آر بی اے دس پرسنٹ کا شیئر رکھتے ہیں ٹوٹل سیٹس کے اندر جمہو بات کریں 566 شیرنگر 590 شیرنگر سکیمز کی بات کریں 583 559 بارہ ملا میں کٹھوہ میں 549 رجاری میں 544 آناندھ میں 562 اور لاس میں دودا میں 536 سو سب سے لویس کٹ آف میل کٹیگری کی ریزنڈ آف بیک ورڈ ایریا جو ہماری کٹ آف رہی اپروکسیمیٹلی 536 کے آس پاس گئی اور اس بار گرم بات کریں تو 525 کے آس پاس یہ کٹ آف رہ سکتی ہے میل کٹیگری کے اندر آر بی اے کے اندر آر بی اے کے اندر فی میل کٹیگری کی کٹ آف کی بات کر رہے ہیں جمہو 503 شیرنگر 522 سکیمز 515 499 بارہ ملا میں 493 کٹھوہ کے اندر رجاری میں آناندھ میں 505 رہی آناندھ کے اندر اور لاس میں ڈوڑا میں 478 سب سے کم کٹ آف جو رہی ہم دیکھ رہے ہیں یہاں پر وہ سب سے کم کٹ آف رہی 478 ڈوڑا کے اندر اور اگر بات کریں تو یہ کٹ آف جو ہے اس ٹائم فور سکسٹی فائف تک جا سکتی ہے نیچے آ سکتی ہے باقی جو کٹیگریز جو دو پرسنٹ کا یا تین پرسنٹ کا یا چار پرسنٹ کا شیئر رکھتے ہیں ٹوٹل سیٹس کے اندر میں ان سٹوڑنٹ کے لئے سکرین پر ایک بار یہ شیٹ دکھا رہا ہوں تاکہ وہ بچے بھی اپنی اپنی کٹ آف کو نوڈ کر سکتے ہیں اور یہاں پر موٹا موٹا گرہ مندازہ لگائیں کیا کٹ آف جا سکتی ہے آنے والے سال میں تو دس سے لے کر آٹھ تک کا سکور جو ہے وہ آپ کا نیچے آ سکتا ہے جمہو کشمیر میں ہر کیڈگری کے اندر یہ چانسز اس بار رہیں گے دیکھیں بہت سال سے ہمارا کشمیر میں اپنا آفیس ہے جمہو اور کشمیر میں ایک دکت کیا ہے کہ لیمٹیڈ نمبر آف سیٹس سٹوڑنٹس بہت زیادہ ہیں تو ہر سال سٹوڑنٹس اپنی سیٹس سے باہر نکلتے ہیں میڈیکل کرنے کے لئے میڈیکل کے کورسز کے لئے ایم بی بی ایس کے لئے خاص صور پر سو جو سٹوڑنٹس پرٹیکلوری کشمیر سے بلانگ کرتے ہیں ہمیں وان ٹو ون ملنا چاہتے ہیں تو شاہین پلازہ کرنگر چوک جس کا پورا ایڈرس میں آپ کو دے رہا ہوں آپ ہمیں مل سکتے ہیں وان ٹو ون ہم آپ کو گائیڈ کریں گے سوشل میڈیا پہ ہم بہت ٹائم سے پریزنٹ ہیں یوٹیوب چینلز کے طرح بھی ہم بچوں کو گائیڈ کرتے ہیں تو آپ ہمارا چینل بھی سبسکرائب جرور کیجئے گا تاکہ امپورٹنٹ انفرمیشن وہ آپ کو مل پائے اور جو بچے کانسلنگ کے لئے ہماری سپورٹ دینا چاہتے ہیں میں ڈسکرپشن باکس میں ایک لنک دے رہا ہوں اس فارم کو فل کر دیجئے گا پھر ہماری ٹیم آپ کو کانٹیٹ کرے گی چاہے جمہو کشمیر میں ایڈمیشن ہے نہ ہو اس کے لئے بھی کہاں پر آپ کے سکور پہ آپ کو ایڈمیشن مل سکتا ہے کانسلنگ کی سپورٹ کے لئے بھی پلس اس کے علاوہ اگر سٹیٹ سے باہر اگر آپ کا ایڈمیشن ہے اس کے بارے میں بھی ہم آپ کو گائیڈ کر سکتے ہیں ہر ایک سیٹ کے بارے میں ہم آپ کو گائیڈ کریں گے تینکیو بیر مچ فرم واشنگ دس ویڈیو سٹے کنیکٹر